تو دوستو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے جو ہے چیپٹر بل آف ایکسچنج ختم کر دیا تھا چیپٹر 11 جو ہمارا چل رہا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا تھا اب اس کے جو آگے کے دو چیپٹر تھے چیپٹر 12 اور چیپٹر 13 وہ کچھ زیادہ ضروری چیپٹر نہیں تھے جو ہے میں آپ کو پڑھاؤ نہ کی وہ جو ہے اگزام میں آنے تھے اگزام میں جو ہے آپ کا چیپٹر 14 دیپریسیشن یہاں سے جو ہے آپ کا اگزامنیشن سلیور سٹارٹ ہوتا ہے وہ بک میں نے آپ کو اس لیے کرائی ت تاکہ آپ جو ہے اچھے سے آپ کا اکاؤنٹس کا بیس کلیئر ہو جائے اور آپ جو ہے بک ٹو یعنی کی اگزامنیشن کی آپ بک کریں تو آپ کو جو ہے زیادہ دکت نہ ہو تو اسی لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ بک کرائی تھی اور اتنی چیپٹر 11 تک آپ کرنے کے لیے سفیشنٹ ہے آپ کا بیس بالکل اچھے سے اگر چیپٹر 11 تک آپ کر لیتے ہو تو بیس آپ کا جو ہے بہت اچھا بن جاتا ہے اکاؤنٹس میں اب جو ہے ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے چیپٹر 14 ڈیپریسی ڈیپریسیشن جو کہ یہاں سے آپ کا ایکزامنیشن سلیبت شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ کو جو ہے ایکزام میں اس چیپٹر سے آپ کے کوشن آنے شروع ہوتے ہیں تو ہیلو دوستو میں نیرے سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ کا میرے یوٹیوب چینل بالتیا پارٹ سالے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر 14 ڈیپریسیشن تو اگر آپ کو اس کنٹینٹ میں انٹرسٹ ہے نیوز کے کنٹینٹ میں آگے آنے میں جو ہے سی بیسیو کا بھی کنٹینٹ آؤں گا پریویسی ایل کوشن پیپرز میں جو ہے آپ کو کراؤں گا اس کنٹینٹ میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو پلیز میری چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیں اپنے فرینڈز کو بھی بولے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں اگر انہیں انٹرسٹ ہے تو چلی آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آئیے دوستو اس چیپٹر فورٹین ڈیپریسیشن کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر ڈیپریسیشن چیپٹر کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہے آپ کا اگزام میں پانچ مارکس کا یا چھے مارکس کا ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ پرسنڈ یہ کوشن بنتا ہی بنتا ہے یا تو وہ پانچ مارکس کا ہوگا یا چھے مارکس کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمیں جو ہے سب سے پہلے سنیے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو ہے چیپٹر میں آپ کے بک میں بھی دیوں گے after studying this lesson you will be able to یعنی کہ اب نے جو ہے اس چیپٹر میں ہمیں پڑھنا کیا ہے وہ appointments آپ کے دیوں گے سب سے پہلے ہم جو ہے depreciation کو جانیں گے کس کا meaning کیا ہوتا ہے اور کیا causes ہوتے ہیں depreciation کے ٹھیک ہے یہ جانیں گے objective ہمارا عدیش ہے کیا ہوتا ہے depreciation کو جو ہے charge کرنے کا اور ساتھ میں جو ہے ہم methods پڑھیں گے کہ کس کس type کے depreciation کے methods ہوتے ہیں اور ہم جو ہے ایک practically account بنائیں گے fix asset کا جس میں ہم جو ہے depreciation charge کر کے دکھائیں گے اب examination میں یا تو آپ سے جو ہے methods پوچھ لے گا کتنے type کے methods ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھائیے یا تو کیا کرے گا ایک practical question پوچھ لے گا پورا کرنے کے لیے میں اگر 70% میں آپ کو بتاؤں تو practical question ضرور آئے گا وہ کم سے کم 6 marks کا ہوگا ٹھیک ہے exam میں وہ 101% میں آپ کو guarantee دیتا ہوں اس چیپٹر میں ایک question ضرور بنے گا یا تو 5 marks کا ہوگا یا وہ 6 marks کا ہوگا یا تو وہ theory کا ہوگا یا practical کا ہوگا دونوں کے لیے آپ کو prepare ہونا ہے ٹھیک ہے اس chapter میں جو ہے اگر آپ یہ chapter سمجھ گئے تو وہ 6 marks آپ جو ہے free میں لے جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آئیے شروع کرتے ہیں chapter depreciation میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں meaning depreciation کا meaning کی آخر depreciation ہوتا کیا ہے تو دوستو پہلے کی کچھ videos میں نے اگر accounts کی میں نے upload کر رکھی ہیں آپ نے اگر دیکھی ہوں گی تو اس میں میں نے بہت بار یہ depreciation word use کیا ہے depreciation کا مطلب ہی ہوتا ہے گساوٹ اب وہ گساوٹ کس میں ہوتی ہے fix assets میں اب current assets کیا ہوتے ہیں جو یعنی کی جو ایک مہینے دو مہینے چلنے کے لیے جیسے کہ cash ہو گیا debtor ہو گیا bank میں ہمارا cash ہو گیا customer کا کوئی ہمارے balance ہو گیا debtor کی میں بات کروں ٹھیک ہے یہ جو ہوتے ہیں ہمارے current assets ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں fix assets جو ہمارے جو ہے بڑے بڑے assets ہوتے ہیں مشنری ہو گیا building ہو گئی office chair ہو گئی وغیرہ وغیرہ motor van ہو گئی ہماری ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے assets جو ہوتے ہیں تو ان پہ جب گساوٹ آ جاتی ہے ان کی use کی وجہ سے ٹھیک ہے ہم ان کو بہت زیادہ use کرتے ہیں کوئی building یا مشنری ہو گئی جیسے کہ machine ہم لے آتے ہیں shirt سینے کے لیے تو وہ چلتی رہتی ہے اس میں diesel ڈلتا رہتا ہے تو اس کے usage میں تھوڑی گساوٹ آ جاتی ہے machine میں کیونکہ اگر ہم phone کی بات کرے تو نیا phone لے آتے ہیں اگر وہی نیا phone سال بعد اگر ہم دیکھے تو بہت زیادہ ہمیں جو ہے فرق دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ phone میں گساوٹ آ جاتی ہے چلتے چلتے وہ تھوڑا جو ہے خرابی کی اور نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے ایک estimated amount تیہ کرتے ہیں estimate مطلب ہوتا ہے کہ amount جو ہے اندازے سے ایک percentage نکالتے ہیں کہ اتنا percentage ہم جو ہے اس میں reduce کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس جو reduce کرتے ہیں اس کی measurement کرتے ہیں تو اسی reduce amount کو ہی بولا جاتا ہے depreciation ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنے fix asset پر ایک amount tag کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے چلتے چلتے اگر ہم ایسا مان لیتے ہیں کہ وہ خراب ہوتا گیا جیسے کی کوئی asset 5 سال چلتا ہے کوئی asset 10 سال چلتا ہے ٹھیک ہے تو سال کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں amount choose کرتے ہیں 10% 20% اور اتنا جو ہے amount ہم reduce کرتے کرتے ہیں ایک سے ایک سال میں چلتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ایک fix value ایک original value ہمارے asset کی پتہ چل جائے گی پانچ سال پہلے ہماری value یہ تھی اور پانچ سال بعد ہم جو ہے depreciation کاٹتے 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 ہیں ہماری value یہ بچی پانچ لاکھ کا پہلے asset تھا پانچ سال بعد اس کی value اگر دیکھیں تو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ ستر ہزار ایسے ہماری جو ہے value بچتی ہے تو دوستو اگر formal language کی بات کریں تو یہاں پہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں ہم the monetary value of an asset decreases over time due to use wear and tear the monetary value ہوتی ہے جو کی decrease ہوتی ہے fix asset کی دیکھیں میں بات نہیں کر رہا current asset کی میں بات کروں fix asset کی depreciation ہمیشہ fix asset پہ charge ہوگا کوئی monetary value monetary value مطلب پیسے والی جو ہے value decrease ہوتی ہے کم ہوتی ہے asset time to time due to use of wear and tear یعنی کی wear and tear مطلب ٹوٹ فود جا رہا ٹھیک ہے یا obsolescence obsolescence مطلب کی پرانا پڑ جانے کی کاران جو ہے اس کی value down to down ہوتی جاتی ہے اور this decreases is measured depreciation جو decrease ہوتا ہے جس کو measure کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم depreciation بولتے ہیں جو amount ہمارا جو ہے measure کیا جاتا ہے ہم estimate یعنی کی اندازہ لگا کے جو amount measure کرتے ہیں اس کو decrease کرنے کے لیے تو اسے ہی بولا جاتا ہے depreciation اس کو جو ہے گساوٹ بولا جاتا ہے ہندی میں ٹھیک ہے گساوٹ monetary value ایک asset میں جب کم ہوتی ہے جب ہم جو ہے ایک amount تیہ کر لیتے ہیں اپنے estimated سے اندازے سے ایک amount تیہ کرتے ہیں اس کو جو ہے اپنے asset کو اس میں کم کرتے جاتے ہیں ایک ایک سال میں اسے ہی بولا جاتا ہے depreciation یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے wear and tear یعنی کی ٹوٹ فوڈ جانا obsolescence کی اگر بات کریں تو مطلب کی پرانا پڑ جانا technology میں change آنا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہمارا آ جاتا ہے یہ it is an expense charge during a year for the reduction in the value of fixed asset اسی اگر فرم کی بات کریں تو یہ business firm جو اگر depreciation charge کر رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک expense ایک خرچہ ہے جو ہر سال جو ہے ایک fix asset پہ charge ہوتا ہے ایک خرچہ ہے ہر سال کیا ہوتا ہے ایک جو اس تھائی سمپتی ہوتی ہے ہماری fix asset ہوتی ہے اس پہ جو ہے ہم اس کو charge کرتے ہیں arising due to اب یہ ہوتا کس وجہ سے ہے normal wear and tear یعنی کی کچھ normal یعنی کہ ہم اس کو use کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ ٹوٹ فوڈ جاتا ہے ٹھیک ہے office use use کرنے کی وجہ سے ٹوٹ فوڈ جاتا ہے اس کے لیے passage of time یعنی کی زیادہ time ہو گیا use کرتے 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 تو machine کے زیادہ سی بات ہے چلتی رہتی ہے تو تھوڑی تھوڑی خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو depreciation کرتے ہیں obsolescence مطلب due to change in technology میں change آنا ٹھیک ہے fashion میں change آنا taste میں change آنا یا market condition میں change آنا کوئی کوئی جلدی جلدی جو ہے مال اس کی machine بناتی ہے اور ہماری machine جو ہے دیرے دیرے بناتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے depreciation کو charge کرتے ہیں تو امید ہے دوستوں آپ کو meaning پتہ چل گیا ہوگا depreciation کیا کہ آخر میں depreciation ہوتا کیا ہے تو دوستوں causes of depreciation پڑتے ہیں کی کیا cause ہوتا ہے کہ ہمیں depreciation کو ایک fix asset پہ depreciation کو ہمیں charge کرنا پڑتا ہے کیا cause ہوتا ہے کہ آخر وہ کارن کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں depreciation کو charge کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا آ جاتا ہے normal wear and tear اس کو use کرلتے وقت ہم تھوڑا ٹوٹھوٹ جاتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر آجاتا ہے due to usage دیکھیں دوستو usage کی وجہ سے ہر چیز کی جو ہے ایک limit ہوتی ہے ہم اپنے resource کو use کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے resource جب ہم لے آئے تھے یعنی کہ اگر میں computer کی بات کروں تو جب میں computer لے آیا تھا اب آج میرے computer کو 3 سال ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا computer آج بھی اتنا fresh ہے آج بھی اتنا جو ہے smooth چلے گا کیونکہ usage کرتے آلتے وقت وہ چیز گھس جاتی ہے اور وہ چیز تھوڑی ختم ہونے لگتے تھوڑی خراب ہونے لگتے تو اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے depreciation کو charge کرتے ہیں اپنی value کو original value کو جاننے کے لیے ٹھیک ہے اس کو زیادہ usage کرنے کے لیے اگر میں business میں اگر ایک بات کروں تو ہم جو ہے shut sealنے کی machine لے آئے نئی machine تھی ہماری مان لیجیے ہم لے آئے جب اس کو shut سیتے رہے سیتے رہے starting میں ہم سیتے گے تو بہت اچھی کام کریں گے سال پہلے کرتی تھی بلکل نہیں وہ چیز گھومتی رہتی ہے اگر shut سینے کی بات کریں machine کی تو وہ گھومتی رہتی ہے اور اس کو گھومنا تھوڑا دھیرے بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز میں جو ہے usage کے قارن گھساوٹ آ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہم جو ہے depreciation کو charge کرتے ہیں بھی آ جاتا ہے normal wear and tear میں due to passage of time مطلب کی اس کو بہت زیادہ time ہو گیا ہم نے ایک تو مطلب کچھ تھوڑا سا use کیا زیادہ use بھی نہیں کیا لیکن اس چیز کو بہت زیادہ time ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کی اپنے آپ ہی جو ہے market میں value گر گئی تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے depreciation بھی charge کرتے ہیں مان لیجے ہم پانچ سال پہلے ایک furniture لائے تھے ٹھیک ہے وہ furniture آج کی پانچ مان لیجے ہم furniture پچاس ہزار میں لائے تھے اور اس کی پانچ سال کی بعد کی value دیکھیں تو دس ہزار ہے ٹھیک ہے ہم نے زیادہ use بھی نہیں کیا بٹھ پھر بھی ہمیں جو ہے اس وجہ سے بھی depreciation کو charge کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے market value بھی پتا book assets یعنی کی book assets کی جو ہے ہم جو assets کو record کرتے ہیں اس کی original آج کی value ہمیں پتا لگ جائے آپسل ایسنس میں بات کریں تو مطلب کی technology میں change جانا یا پرانا پڑ جانا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے پرانے پڑھنے کا قارن کی میں بات کروں آج keep it mobile کی ٹھیک ہے تو وہ آج آپسل ایسنس ہے مطلب کی وہ پرانا پڑ گیا اب نہیں چلے گا آج کے ٹائم میں جو ہے سیمسنگ کے فون یا ریڈ می کے میں بات کروں ایم آئے کی ٹھیک ہے اس کی بات کروں اوپو ویو آئی فون ہو گیا تو یہ android فون جو ہے زیادہ چلتا ہے as compared to keep it ٹھیک ہے وہ پرانا پڑ گیا تو اس وجہ سے بھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم depreciation کو charge کریں تو پرانے پڑھنے کا قارن میں سب سے پہلے آ جاتا ہے due to development of improve to or superior equipment development ہو گیا equipment کا جیسے کی میں نے ابھی فون کی بات کری تو keep it سے development ہو کے کہاں چلا گیا آج android آگے ٹھیک ہے تو android آگے تو development ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمیں وہ چیز پچھلی چیز اگر ہم keep it phone کی بات کرتا تو وہ پرانی پڑ گئی تو ہمیں depreciation کو charge کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایکسپینس کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے یہ original expense نہیں ہے ہم depreciation charge کرتے ہیں ٹھیک ہے business میں تو اس کو expense دکھاتے ہیں بٹ ہمارے پاس provision ہوتا ہے تاکہ ہم جب نیا asset خریدیں تاہر ہمیں بھاری برکم کوئی جو ہے ایک business میں پیسہ نہ نکلے ہم ایک ایک سال کر کے اس provision کے percentage کو ہمارے جو پیسہ ہوتا ہے اس کو side کرتے جاتے ہیں تو پیسہ بن جاتا ہے تاکہ ہم جو ہے اچھ سے اور نئی machine خرید رکھیں تو اس کی емонٹ کی وجہ سے ہمشین کو چارج کرتے ہیں تو ہم مان لیجیے ہماری ماشین 24 گھنٹوں میں 200 شٹ سیلتی ہے 400 شٹ سیلتی ہے ٹھیک ہے 200 کی بات کرتے ہیں تو اگر آج کی مشین کی بات کریں تو وہ 24 گھنٹے میں 400 شٹ سیلتی ہے تو یہ بھی جو ہے امپرویمنٹ ہو گیا ایکوی منٹ ہو گیا تیکنولوجی میں تو اس کی وجہ سے ہماری مشین ابھی پرانی پر کہ ہمیں نہیں خریدنی ہے تب بھی ہم جو ہے اسی لئے depreciation کو charge کرتے ہیں second آ جاتا ہے due to change in fashion style, taste and market condition مان دیجئے fashion میں change آ گیا اب مان دیجئے ہماری جو ہے machine جو ہم use کرتے تھے تو وہ جو ہے ہمارے سوٹ سیتی تھی آج کی ٹائم میں جو ہے jeans لوگ زیادہ پہننا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ بوائے ہو ہے چاہے وہ گل ہو jeans پہننا زیادہ پسند ہوتا ہے اور jeans کا کپڑا ہوتا ہے موٹا اب وہ ہماری machine سیتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی ہمیں جو ہے نئی machine خریدنی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہم اپنی machine میں جو ہے depreciation کو charge کرتے ہیں تو دوستو یہ کچھ جو ہے کاران ہوتے ہیں یہ کچھ cause ہوتے ہیں ہماری depreciation کو charge کرنے پر اپنے fix asset پہ جو ہے ہم اسی لئے depreciation کو charge کرتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو causes اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو دوستو آئیے پڑھتے ہیں objective of charging depreciation یعنی کی کیا ہمارے ادیشے ہوتے ہیں depreciation کو charge کرنے گے کس وجہ سے ہم جو ہے depreciation کو charge کرتے ہیں اپنے fix asset پہ اب آپ بھی سوچ رہوں گے کہ اتنا کیوں پنگا پالنا بے فالت ہوگا ہم کیوں depreciation charge کرنا ہم جتنا asset جب چل رہا ہے تو اتنا چلنے دیتے ہیں جب خراب ہو گیا تو نیا خرید لیں گے اب objective سے آپ کو پتہ لگے گا کیوں ہم جو ہے depreciation charge کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے to show true financial position of the business دیکھیں دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی جب میں آپ کو accounting equation chapter کر رہا تھا تو اس میں میں نے آپ کو basic balance sheet بتائی تھی ایک سائیڈ لیویٹی ایک سائیڈ جو ہے asset آ جاتے ہیں اب اگلے chapter میں ہم وہ بھی کریں گے فلار آپ کو جو ہے میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ آپ سمجھ لیجئے ہم کیا کرتے تھے balance sheet میں ہم نے سارے fixed asset لکھتے تھے اب depreciation charge کرتے تھے جب ہم تو اس میں سے depreciation کو minus کر دیتے تھے اور وہ amount جو ہے اس میں لکھتے تھے اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے تو ہمارا true position یعنی کی business کی کیا position ہے وہ سچی true کی میں بات کر رہا وہ ہمیں نہیں پتا لگی ہم جو ہے اگر depreciation کو ignore کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نہیں لکھتے ہیں تو مان لیجئے ہم اگر depreciation کو نہیں لکھتے ہیں تو جو ہم machine ہم نے 5 لاک کی خریدی تھی آج وہ 2 لاکی ہوتی 2 لاکی ہے مان لیجئے تو تب بھی ہم اس کو 5 لاکی record کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری position business کی صحیح نہیں ہے سچی نہیں ہے وہ اگر depreciation بھی charge کرتے رہے ہم تو ہماری وہ machine 2 لاکی دکھائے گا تو مطلب ہمیں اپنی position پتا لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ position ہے اگر اس کو ignore کریں گے ہم تو ہمیں سچی یعنی کی true position ہمیں business کی پتا نہیں لگے گی یعنی کی true balance ہمیں پتا نہیں لگے گی وہ balance disclose ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم depreciation charge کریں گے تو وہ balance ہمیں پتا ہی نہیں لگے گا اور original balance ہمیں جب پتا ہی نہیں لگے گا تو فائدہ ہم position بنانے کا ہمیں پتا ہی نہیں لگا سچی position ہماری business کی کیا ہے ہم کیا انمان لگیں گے ٹھیک ہے تو business کی true position کو تو business کی true position کو جاننے کے لیے ہم depreciation کو charge کرتے ہماری original value کیا ہے ہمارے fix asset کی اس سے ہمیں یہ بھی پتا لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس سے اگر original value ہم جان لیے تو ہم اس کو balance sheet میں ڈال سکتے ہیں original value کو تو ہمیں true position financial position ہمارے business کی کیا ہے وہ ہمیں سچی پتا لگ سکتی ہے second آجاتا ہے to retain funds in the business for replacement of the asset میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کی کی ہم depreciation charge کریں آخر جب depreciation یعنی fix asset ہمارا گیا تو ہم دوسرا خرید سکتے ہیں دیکھ دوستو کیا ہوتا ہے یہ fix assets ہوتے ہیں یہ one time investment ہوتا ہے بہت مہنگے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک time investment کرتے ہیں اور یہ heavy amount ہوتا ہے اگر ہم اپنے business سے نکال لیں تو ہمارے business کو run کرنے میں problem ہوگئے ہم آگے اس کو run نہیں کروا سکتے business کو heavy loss ہو سکتا ہے تو یہ ایک دم سے پیسہ نہیں نکال سکتے تو depreciation charge کرنے کا ایک یہ objective ہوتا ہے کہ ہم depreciation کا amount charge کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ایک خرچہ لکھتے ہیں بزنس میں لیکن یہ پیسہ ہم اپنے side ہمارا asset بلکل گز جاتا ہے تو جو amount depreciation کے نام پہ side کر کے رکھا ہے تو اس amount دے کے ہم ایک نیا asset خرید سکتے ہیں کیونکہ یہ depreciation ہمارے net profit جو ہمارا profit ہوتا ہے اس میں سے minus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مان لیجی ہمارے net profit 15000 کا لیکن 3000 پہ ہم depreciation کا پیسہ charge کرتے تو 1200 profit اپنا مان کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو 33000 کر کر کے ہمارے لاکھوں میں بدل گیا مان لیجی تو 5 سال بعد 6 سال بار لاکھوں میں بدل گیا تو ہم لاکھوں روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اس سے ہم ایک کیا کیا causes ہوتے ہیں اور کیا کیا objective ہوتے ہیں اب ان میں سے آپ کو کوشن بھی پوچھ سکتا ہے پلس جو چھوٹے چھوٹے objective type question ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی چار option دیکھ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے depreciation کیوں charge کرتے ہیں کیا meaning ہوتا ہے بزنس کے لئے کیا ہوتا ہے revenue ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کی expense ہوتا ہے ٹھیک ہے تو normal wear and tear میں کس کی واجہ سے usage کی واجہ سے اگر کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جو اگر نیا آیا اس چینل میں تو پلیز ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیجئے گیا کامرس سے لیلیٹڈ جو کی ویڈیو ز ہیں وہ سبسکرائب چینل ملے چینل ہم بھی ہمارے کے ساتھ 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 ساتھ